رحمان الرحیم اسلام علیکم ڈیر کینڈیڈیٹس بیلکم بیک تو انفوستاد یوٹیو چینل یورز فیڈر پبلک سرویس کمیشن کی جانب سے نوکلیوں کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے ایک نیا اشتہار جاری کیا گیا ہے آپ کی سکرین پر یہ اشتہار آپ دیکھ سکتے ہیں کنسولیڈیٹڈ ایڈورٹیزمنٹ نمبر چار دوہزار چوبیس ہے اور یہ پانچ اپریل دوہزار چوبیس کو پبلش کیا گیا ہے فیڈر پبلک سرویس کمیشن کی افیشل ویب سائٹ سے یہ آپ کو مل جائے گا لنک آپ کا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پروائیڈڈ ہے آپ ڈیریکٹی کلک کریں گے تو آپ اس اشتہار پر پہنچ جائیں گے نیکس ایڈی لیکچرر انسٹرکٹر جی اس پہ فوکس کیجئے سیونٹی ٹو سیریل نمبر ہے کیس نمبر ایف سیونٹی ٹو دوہزار چوبیس آر ہے لیکچرر انسٹرکٹر سیونٹین سکیل ہے پرمنٹ آسامیہ ہے ملٹری کالج مری میں یہ پوسٹ ہیں ویکنٹ ہیں منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر ہے منیموم کوالیفیکیشن جناب آپ کی بیچلر کی ڈگری یعنی گریجویشن یعنی وہی بات ہے سکسٹین یئرز ایڈیو کیشن اگر آپ کے پاس ہے ماسٹر کی ڈگری ہے یا بیچلر ان بی ایس کیا ہوا ہے آنر ریلیمنٹ سبجیکٹ میں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی ڈگری جو ہے وہ سی گریڈ سی گریڈ تک ہونی چاہیے یعنی سیکنڈ کلاس یا سی گریڈ یعنی سکسٹی پرسنٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں اور ففٹی پرسنٹ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس سے نیچے والے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں وہ کنڈیڈیٹ جن کے پاس ریلیمنٹ ڈگری ہے بیالوجی کی دو سیٹے ہیں کمیسٹری کی دو سیٹے ہیں کمپیوٹر سائنس کی ایک ہے انگلیش کی دو ہیں اسلامیک سٹڈی کی میتمیٹکس کی ایک سیٹ ہے اور پاکستان سٹڈی کی ایک فیزکس کی اردو کی دو سیٹے ہیں تو ٹوٹل تیرہ اسامیہ ہیں تیرہ لیکچرر انسٹرکٹر کی ویکن پوسٹ ہیں دو میسائل کوٹا کی اگر بات کریں میرٹ پر ایک ہے پنجاب کی سات سیٹے ہیں وومن بھی اپلائی کر سکتی ہیں جی ان کا بھی کوٹا رکھا گیا ہے سندھ رورل کی ایک ہے اور سندھ اربن کی بھی ایک ہے کے پی کے کی دو سامیہ ہیں اور بلوچستان کی ایک سامیہ ہیں پلیس آب پوسٹنگ امپورٹنٹ جی یہ مری میں ہوگی پلیس آب پوسٹنگ مری ہے کیریٹ کالیج مری ملٹری کالیج مری سوری آچھا جی نیکسٹ ہے جناب ڈیمانسٹریٹر سکسٹین سکیل ہے اس کی بھی تین اسامیہ ہیں یہ بھی ایم سی ایم اینی ملٹری کالیج مری میں ویکن پوسٹ ہیں ڈیمانسٹریٹر کی اس کے لئے کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جناب اس کے لئے سندھ کے کینڈیڈیٹس اور پنجاب کے کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں کالیفیکیشن اگین سکسٹین ایئرز ایڈیوکیشن یا ماسٹر کی سیٹ ہے پنجاب کی اوپن میرٹ پہ ایک ہے سندھ کے پی کے کی فیمیل کینڈیڈیٹس اور پنجاب کے میل اینڈ فیمیل بوت کینڈیڈیٹس کین اپلائی آن دی ویکن پوسٹ آف لیکچرر جو کہ سیونٹین سکیل ہے رائٹ اور اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے ان اسامیوں کے لئے یعنی ان جوبز کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے ایورز اپلائی کرنے کے لئے آپ نے آ جانا ہے فیڈر پبلک سرویس کمیشن کی ویب سائٹ پر لنک آپ کے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہاں پر یہ اپلائی بلکہ میں آپ کو لے چلتا ہوں ان کی ویب سائٹ کے مین پیج پر ٹھیک ہے یہاں پر آپ آئیں گے جناب جوبز والے سیکشن پر ٹھیک ہے جوز پر کلک کر دیں یا اوپر سے آپ جنرل ریکروٹمنٹ پر کلک کر دیں یہاں پر کنسولیڈیٹ ایڈورٹیزمنٹ نمبر چار پر آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہ ابھی جو فریش ان کی ایڈورٹیزمنٹ یہاں پر پبلش ہوتی ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آئے گی اور یہاں پر دیکھیں داؤنلوڈ چلان فارم کلک ہے یہاں پر کلک کر کے چلان فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سیونٹین اینڈ بیلو سکیل کس تین سو روپے فیس ہے اور آگے جو ہے فیس بڑھتی جاتی چلان فارم آپ نے پے کرنا ہے نیشنل بینک پاکستان میں یا سٹیٹ بینک پاکستان کی کسی ٹریجری میں رائٹ اور اس کے بعد آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے آن لائن اپلائی کرنے کے لیے کلک ہیئر کیس لنک پر کلک کریں گے جو کہ اپلائی آن لائن کے سامنے ہے ڈاؤن لائن ایڈورٹیزمنٹ کے لیے آپ اوپر والے کلک ہیئر پہ کلک کر سکتے ہیں سو جیسی آپ کلک ہیئر پہ کلک کریں گے اپلائی کرنے کے لیے تو آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہو جائے گا اس فارم کو آپ نے فل کر لینا ہے سیلیکٹ جوب یہاں سے پوسٹ سیلیکٹ کر لینی ہے شناختی کارڈ نمبر آپ نے لکھنا ہے جس ڈیٹ پہ جو فیس ہے وہ اپنے بینک میں ڈیپوزٹ کی ہے وہ یہاں پر ڈیٹ سیلیکٹ کرنی ہے فیس کتنی ڈیپوزٹ کی ہے وہ یہاں سے سیلیکٹ کرنی ہے کون سے بینک میں آپ نے ڈیپوزٹ کی ہے نیشنل بینک جو بھی ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے بینک برانچ کوڈ آپ نے لکھنا ہے ڈسٹرک لکھنا ہے بینک کا جہاں پر لوکیشن ہے بینک کی جہاں پر سمیٹ کی ہے تو کس ڈیٹ کو آپ کو ڈومی سائل ایشو آپ وہ یہاں پر دیکھنا ہے یہاں پر دیکھیں جی بتایا ہوا ہے 14, 16, 17 سکیل کے لیے 300 روپے ہے 18 سکیل کے لیے 750 ہے 19 سکیل کے لیے 1200 روپے ہے اور 20 اور ابو کے لیے 1500 روپے فیس رکھی گئی ہے اچھا جی یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ چلان فارم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ جو لنک ہے ڈومی سائل اپنا سیلیکٹ کرنا ہے جنڈر، ریلیجن، ڈومی سائل، ڈسٹرک اور نیچ جو اٹس سینٹر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے انٹر یو کے لیے سینٹر اور اگر آپ کی کولیفیکیشن وہ یہاں سے یس کر دینا ہے اور نیچٹ ہے ایشو انس اپ ٹرانسکرپٹ آپ کی کب بھی شوئی تھی فائنل ڈگری کی ٹرانسکرپٹ وہ یہاں پر بتانی ہے اس کی ڈیٹ گورنمنٹ سرونٹ ہے تو یس کریں آدھر آج نو کریں یہ جو کوڈ ہے یہ آپ نے اس بلوک میں انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد پروسیڈ ٹو سٹیپ ٹو کر لینا ہے سٹیپ ٹو میں آپ سے فردر جو ڈیٹیلز مانگی جائیں گی آپ اسی کے مطابق اسی لیے اس کو فیل کر لیں گے کولیفیکیشن ایکسپیڈنز اگرہ کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے ایڈ دے اینڈ فارم کو سبمیٹ کر دینا ہے اس طرح سے آپ کا اپلائے ہو جائے گا اس حوالے سے ڈیٹیل ویڈیو میں نے چینل پر بنا کر سٹیپ بائی سٹیپ بھی رکھی ہوئی ہے آپ کو اس ویڈیو میں بھی میں نے مقتصرا جلدی سے گائیڈ کر دیا ہے ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ وہ والی ویڈیو دیکھ لیجئے ہاؤ ٹو اپلائے آن لائن فار ایف پی ایسی جوبز انفو استاد لکھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گی اچھا جی یہ تھی تمام ڈیٹیل ویڈیو کو لائک اور شیئر کی جگہ ایف پی ایسی جوبز کے حوالے سے آپ کی کوئی بھی کیوری ہوتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈس اپ پہ ہمارے گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں ڈیٹیل نیچے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں اللہ حافظ